اسلام علیکم قائس میرا نام ہے مجاہد سمی اور میرا تعلق ہے وطن عزید اسلامی جہمہوری پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان سے ناظرین میں ایک سرکاری ملازم ہوں ایک سرکاری دارے میں جواب کرتا ہوں سکیل طورہ چھوٹا ہے ایچلی آئی میک لارک کافی دنوں سے مجھے چسکہ لگا ہوا ہے کہ میں ویڈیوز بناوں یوٹیوب کے لیے فیس بک کے لیے یوٹیوبر، فلوکر، کانٹینٹ کریٹر کچھ بھی کہہ لیں تو آج میں نے ہمت کی اور سوچا کہ یہ کام شروع کر ہی دیا جائے تو میں نے پہلے سوچا کہ یار میری موچیں کافی بڑی بڑی ہو گئی ہیں تو کیمرے کے سامنے آنا ہے اچھا لگنا ہے تو موچوں کو تھوڑا ٹریم کر لیا جائے اس مقصد کے لیے میں نے اٹھایا اپنا ٹریمر اور ایسے کر کے میں نے اپنی موچوں کو چھوٹا کرنا تھا لیکن کیونکہ میرے ذماغ پہ ولوکنگ 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 سوار تھی اس لیے میں نے غلطی سے ایسے کر کے ہی اس کے لیے اور پھر اس کا نقیجہ جو نکلا وہ کچھ یوں ہے میری موچوں کا صفایہ ہو چکا ہے اور پلیز میری اس بات کو مذہبیت حوالے سے مت لیجئے گا میں اپنی بیوٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بغیر موچوں کے یہ لوگ مجھے اب پلکل اچھی نہیں لگ رہی لیکن خیر اب ولوک تو بنانا ہے سوچ لیا تو کرنا تو ہے صرف موچے نہ ہونے کے وجہ سے میں کوئی ہفتہ دست دن کے لیے پوست پانڈ نہیں کرنے والا تو خیر اصل بات کی طرف آتے ہیں ولوکنگ پتہ نہیں ولوکنگ کہنا چاہیے یا نہیں کونٹنٹ کریٹنگ یوٹیوبنگ ویڈیو میکنگ کیوں کرنا چاہتا ہوں پیسہ کمانے کے لیے چی ہاں پیسہ کمانے کے لیے پیسہ کمانا بہت ضروری ہے اب پیسہ کمانے کے لیے کیا چاہیے ولوکنگ سے پیسہ کمانا ہے ویڈیو سے پیسہ کمانا ہے تو ظاہر ہے کہ ریٹنگ ٹی آر پی زیادہ ویوز زیادہ سبسکرائب ہونے چاہیے تو زیادہ سبسکرائب زیادہ ویوز کیسے آئیں گے آپ لوگوں کو امپریس کر کے آئیں گے آپ لوگ لائک کریں گے آپ لوگ سبسکرائب کریں گے آپ لوگ شیئر کریں گے تو ہی ویوز ملیں گے تو ہی پیسہ ملے گا تو کیسے آپ لوگوں کو امپریس کیا جائے کم الٹی سی دھی حرکتیں کر کے بھی کیا جا سکتا ہے امپریس نہیں لیکن нес اٹینشن گین کی جا سکتی ہے میری اینک میں ریفلیکشن آ رہا ہے موبائل کا کیا کرو این ایک نہیں اتوال نہیں چاہیے بس سب ٹھیک ہے اسے بزراش کیجئے اس وقت ایکیوپمنٹ کی بہت کمی ہے میرے پاس مائک نہیں ہے موبائل میں آواز بھی اتنی اچھی نہیں آتی لائٹنگ ابھی کافی ایشو ہے اور خیر ابھی بغیر ایکیوپمنٹ کے بغیر پیسہ خرچے ابھی تا کچھ کمائے نہیں ہے اس سے تو لگانا بھی نہیں چاہتا انشاءاللہ کچھ کماؤ لوں گا تو پھر ایکیوپمنٹ بھی انکریز کرلوں گا لیکن خیر ہے چلتا ہے میرا خیال ہے سوچل میڈیا پر چلتا ہے انیشل سٹیڈیز پر خاص طور پر چلتا ہے تو تھوڑا میں یہاں مانی کل گیا کیا بات کہہ رہا تھا میں پیسہ کمانا ہے پیسہ کیسے کمانا ہے آپ کو اپریس کر کے کمانا ہے آپ کو اپریس کیسے کرنا ہے اپنے ویوز شیئر کروں گا کچھ بھی دماغ میں انٹرسٹنگ ہوگا وہ بتاؤں گا آج کچھ انٹرسٹنگ ہوا ہو جیسا کہ یہ انٹرسٹنگ ہوا ہے اس طرح کی کوئی بات وہ آپ سے شیئر کروں گا اسی کو میرا خیال ہے ولوگنگ کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اپنے ویوز کبھی کوئی سیاست کے بارے میں حالانکہ اب سیاست میں اتنی دلچسپی نہیں رہی اتنی کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی بٹ کبھی سیاست کے بارے میں کوئی ویوز کوئی سوشل قسم کے ویوز کوئی ریلیجیس قسم کے ویوز لیکن خیال اینیویز وہ بات کی بات ہے وہ آگے آنے والی ویڈیوز میں وہ بات ہوگی ابھی میں صرف آپ کو ایک انٹرڈکٹری ویڈیو بنا کر رہا ہوں اپنا تعرف کروا رہا ہوں اس ویڈیو کے طریقے تو ولوگنگ کی بات شروع کی جائے یا آپ کانٹینٹ کریئنگ کی بات کی جائے تو میں سب سے پہلے ذکر کرنا چاہیے ان لوگوں کا جن سے میں متاثر ہوں تو آج کل میں کافی زیادہ فالو کر رہا ہوں مورو کو تیمور صلاح الدین صاحب کو میرا خیال ہے پاکستان میں مورو سے اچھا ولوگر دور دور تک کوئی نہیں ہے کیا زبردست ویڈیوز ملاتا ہے وہ آدمی کیا زبردست ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہوتے ہیں اس کی ویڈیوز کے کتنا کتنی اچھی وہ سینیماتو گرافی اور کیمرہ کا یوز اور ایڈیٹنگ اور مائک مطلب مورو کا جو مائک ہے مجھے لگتا ہے کچھ بہت ہی سپیشل ہے مطلب مورو کے ولوگز میں آڈیو کالٹی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سپیشل قسم کی ہوتی ہے بہت ہی زبردست قسم کی ہوتی ہے پتہ نہیں کتنا مہنگا مائکز نے خرید ہوا ہے اور ایڈیٹنگ بہت ہی سپیشل کرتا ہے وہ بندہ اتنی محنت ولوگ میں میں نے کسی یو کرتے ہوئے نہیں دیکھی کئی لوگ بڑی رو سے ولوگز بنا لیتے ہیں جیسے میں اس وقت بنا رہا ہوں اور شاید میں رو ہی بنا ہوں گا مجھے نہیں لگتا کہ میں اتنا ٹیکنیکل قسم کا آدمی ہوں میں ٹیکنیکل اتنی چیزیں کر سکتا ہوں تو خیر یہ بھی چلتا ہے مورو میرا سب سے فیوریٹ بندہ ہے ولوگنگ کے حوالے سے ویڈیو میکنگ کے حوالے سے اس کے علاوہ آکر بات کی جائے تو جنید اکرم بھی مجھے کافی پسند ہے جنید اکرم کومیڈی کرتے ہیں تھوڑی اور نصیحتیں کرتے ہیں بہت زیادہ خیر ان کی باتیں باتیں ٹھیک ہوتی ہیں اچھی ہوتی ہیں انہیں وہ رہ چکے ہیں فورن کنٹریز میں تو دبائی وغیرہ میں تو اسے بہت زیادہ درد ہے پاکستان کے پاکستان میں چینے اتنی اچھی نہیں ہیں جتنی دوسرے ملکوں میں ہیں تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے یہ درد ہونا چاہیے انسان میں تو اس لئے وہ بندہ بہت زیادہ کرتا ہے کبھی کبھی لگتا ہے تھوڑی زیادہ کر دیتا ہے لیکن ہوتا ہے انسان کبھی اتدار میں نہیں رہ سکتا تھوڑا افراد تو تفریض کا شکار ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن اوورال جنید اکرم بہت 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 دوردہ سادمی ہے زید علی مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہے ویسے اور بہت اووریٹ لگتا ہے مجھے زید علی اور جب پیسہ وارٹ مورو کے جگہ زید علی کو ملا تو مجھے تھوڑا دکھ ہوا مطلب بہت بڑا فرق ہے ان دونوں میں مورو اور زید علی میں بہت ہی زیادہ بڑا فرق ہے مورو اس فار بیٹر دن زید علی تو خیر مورو کی تریف ہو گئی پھر نید اکرم کی ہو گئی زید علی کی بتریفی ہو گئی اب ایک اور آدمی ہے عزاد چاہے والا عزاد چاہے والا ان کے بہت ہی میرا عزاد چاہے والا کے بارے میں میں ایک پوری ویڈیو بناوں گا تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت اختلاف کسی کی بات سے ہو سکتا ہے لیکن اوورال وہ بہت زیادہ سا آدمی ہے اور وہ بزنیس آئیڈیاز بہت اچھے سے دیتے ہیں تو مجھے وہ بہت پسند ہیں یہ تین چار لوگ ہیں جو کہ میری انسپریشن ہے اور ہاں سوری ریزا سمو کو کیسے بھول گیا میں ریزا سمو کمال کمال کومیڈین ہے وہ بندہ اتنی زیادہ سپونٹینیس ہی سم کی کومیڈی کرتا ہے بہت مزا آتا ہے علیہ ذا سمو کے اور خجلی فیملی جو پہلے ہی کیا کرتے تھے جب جب سمو یونیورسٹری پڑھتا تھا اور اس کا ایک پورا گروپ تھا وہ بھی ویڈیوز بہت اچھی تھی اور آسومو سپیک جو اس نے شروع کیا وہ بہت اچھا ہے یہ چار پانچ نام میں نے لیے ہیں وہ سکتا کسی کوئی بہت اچھے بندے کا نام بھول گیا ہوں کئیوں کچھ لوگوں کا مجھے نہیں بھی پتا کچھ جو ہیں یوٹیوبرز بغیرہ انہیں میں نہیں بھی جانتا ایرفان چونے جو کا مجھے دیس ہیں بھی پتا تھا لگا خیر میں ام سوری ان سے بھی میں کوئی خاص امپریس نہیں ہوا لیکن جو بھی ہے چار پانچ نام لیے لیکن مورو اس ٹاپ کمال مطلب سبردست مورو کی کیا بات ہے مورو سپرسٹار آف ولوگنگ آف یوٹیوب سو گائز اب اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی میرا فیس بک پیج ہے انفوٹینمنٹ ویڈیوز کے نام سے یہ نام بیسے مجھے زیادہ پتا نہیں ہے لیکن یہ نام چینج نہیں ہو پا رہا کیا کب ہو پانچ سال پہلے پیج بنایا تھا اس وقت اپنی ویڈیوز بنانے کا نہیں سوچا تھا تو یہ نام رکھا تھا اب وہ ہے ایم ایس جسوال کے نام سے میرا نام ہے مجاہد سمی جسوال میری کافٹ ہے تو ایم ایس جسوال نام سے یوٹیوب چینل ہے اور فیس بک پیج ہے انفوٹینمنٹ ویڈیوز کے نام سے پلیز میرے فیس بک پیج کو لائک کر دیں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو دل کرے تو شیئر کر دیں اللہ آپ دیو